اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آگئی ہوں ستارہ مارکیٹ کرخان و پشاور میں تو آپ لوگ جو پشاور میں رہتے ہیں وہ تو لازمن ادھر آئے ہوں گے ستارہ مارکیٹ کیوں نہیں وہ تو لازمن ہی آئے ہوں گے اور جو باہر سے آتے ہیں نا سلام آباد پنڈی لاہور سے وہ بھی ستارہ مارکیٹ لازمن آئے ہوں گے تو جیسا کہ آپ کو پتہ ستارہ مارکیٹ میں بہت کچھ ملتا ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نیٹ پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اب یہ آن لائن مانگویں تو ستارہ مارکیٹ میں وہ لازمن ملتی ہے تو یہ دیکھیں ادھر اس کے پاس ٹینگ ہے اور یہ جو سویٹ کون ہے اس نے مجھے بتایا تھا یہ آٹھ سو کا یہ بڑا والا ڈب ہے اس میں پتہ نہیں تین ہزار کیا تھا تو تین ہزار ویٹ گرام تھا کہ پتن کیا تھا تو ان کے پاس ہر چیز ملتی ہے اب یہ میں ٹراؤزر کی دکان پہ گئی تھی اور یہاں اس سے مجھے اس ٹراؤزر کا بولا تھا تیرہ سو کا اور یہ دوسرا والا جو ٹراؤزر ہے اس کے سن ساڑھے ساتھ سو بولا تھا مطلب ہی اس لائن سے آہستہ تھوڑے کم ہوتے جاری تھا آہستہ سکیمتہ آگے جو تھا اور یہ جو تھا یہ چھے سو کا تھا جن لڑکوں نے اپنے لئے ٹراؤزر لینے ستارہ مارکیٹ سے تو وہ یہ یہ پرائزز نوٹ کر لیں اور یہ شرچ لائن سے لگے ہیں یہ ان کی ساڑھے تین سو سے چھوڑ ہو رہی تھی اور پھر پانچ سو پھر چھے سو تک جا رہی تھی اچھی اچھی کالٹی اچھی تھی کچھ کی کالٹی اچھی نہیں تھی آپ اپنے ڈپینڈ آپ پر آپ جو چیز لینا چاہیں اور یہ پانچ سوکس کا پیر تھا یہ پیک پورا جو تھا وہ کہہ رہے تھے دو سو رپے کا دیں گے یہ سستہ تھا دو سو رپے کے یہ پیر اور اس کی کالٹی مجھے اچھی لگی اس میں کچھ اچھے والے بھی نہیں تھے لیکن یہ والا میں نے اٹھا ہے تو یہ مجھے اچھا لگتا ہے تو اس میں دو سو رپے کی تھی دیکھیں اب اس جگہ پر وہ ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے جو آپ کو آن لائن مل رہی ہوتی ہے اور آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تی سی سستی سی جیز اس کے لیے دو سو رپے لگاؤں سو رپے کی چیز نہیں ہے دو سو رپے اس کی ڈیلیوری چارجز ہوں گے تو بندہ اس کو چھوڑی دیتا ہے اور بہت سے ہیر کلرز تھے ان کے پاس پھر ایک دکان پر میں گئی تھی یہ انہوں نے کنسیلر مجھے بتایا تھا تین سو کا یہ ڈبل کنسیلر ہے لیکن جی یہاں کاپی بہت ہوتی ہے آپ نے نوٹ رکھنا ہے کہ کاپی بہت ہوتی ہے در چیزوں کی میک اپ جو ہے آپ کو اوریجنل نہیں ملے گا کہتے ہیں یہ اوریجنل ہے اوریجنل ہے لیکن سوری یہاں اتنا اوریجنل نہیں ہوتا یہ میس روز جو تھا یہ بتا رہی تھے لپسٹک ٹو ہنڈرڈ کی ہے اور یہ نیک کی جو ہے ٹری ہنڈرڈ کی لپسٹک بتائی تھی انہوں نے مجھے اور یہ بھی کوئی لپسٹک تھی ٹو ہنڈرڈ کی میٹ تھی تو انہوں نے بتائی تھی کہ ڈبل ہے لیکویڈ بھی ہے اور لپسٹک لاز بھی ہے اور لپسٹک بھی ہے الگ الگ ریٹ سے الگ الگ لپسٹکس الگ الگ برینڈز اور یہ جو ہے نیل پولیش میں نے کہا نیل پولیش چھوٹی چھوٹی ہیں یہ تو ہنڈرڈ ہنڈرڈ کی بول رہے تھے نا کم سے کم ہنڈرڈ روپیز اور میں نے یہ والی پسند آئی تو اس نے نے کہا یہ جو ہے تھری ہنڈرڈ کی دیکھیں میرے نیلز دیکھ لیں نیلز کے آس پاس بھی میں نے لگا کر رکھی نیل پولیش چیک کرنے کے لئے اتنی زیادہ ہاتھ میں جگہ نہیں تھی اچھا آگے اس میں پرفیومز ہیں فانڈیشنز ہیں کریمز ہیں علم غلم سب کچھ ہے اب لیکن کوپی ہے ساری اوریجنل جو ہیں وہ نہیں ہیں ہاں کچھ چیزیں کچھ کریمز جو ہیں وہ اوریجنل ہوتی ہیں یوز کی ہیں میں نے کچھ کریمز اوریجنل ہیں یہ ان کی دکان کا ناکارڈ ہے تو آپ لوگوں نے اگر ادھر سے کوئی چیز پسند آئی ہو تو اور آپ نے لینی ہو تو ان کے کارٹ کا ایڈرس نوٹ کر لیں بیسے اس طرح کی بہت ساری دکانیں لائن سے ہیں ان کی ہدا انہیں دیکھا یہ بھی کوپی تھی یہ شیڈ ہے ہی نہیں ہدا میں اس طرح کا چمک چمک والا اچھا یہ لوریل لوریل کی جو یہ بتا رہے تھے کلر شیڈ شاید نا نو سو پچاس کا بتایا تھا اور یہ جو چھوٹی چھوٹی ہیں یہ بڑے مزے مزے کی نیل پولیش ہیں بڑی سستی سستی ہیں بیس بیس روپے کی میری بیٹی نے بہت ساری لے لی کیونکہ سستی تھی اور ٹکاؤ تھی اور یہ جو ہے میں ادھر سے اپنے بچوں کے لیے بکس لیتی ہوں ان کو میری بیٹی کو بکس بہت پسند ہیں اور اس کے پاس بلوکس ان کے پاس پزلز ان کے پاس چھوٹے بچوں کی وہ کریٹیو چیزیں ہیں جو بچے مطلب کھیل کھیل میں سیکھ جاتے ہیں اس نے لینا اور میں اس کا ایڈرس بتاؤں گی اس دکان کا پریس ادھر کا وزٹ ضرور کریں جن کے بچے ہیں اور جو بک لور ہیں بچے ان کا تو لازمن ادھر جانا ضروری بنتا ہے کیونکہ ادھر وہ وہ کتابیں ہیں جو ہم نے اپنے بچپن میں نہیں سنی یہ دیکھیں یہ بکس ابھی دیکھیں بکس بھی دکھاتی ہیں اتنی ان کے پاس چیزیں تھیں کہ میں نے کہا آپ کو سب دکھا دو اور ان کے اوپر دیکھیں آپ کو ٹیکس نظر آ رہے ہوں گے کچھ کے آپ کو دیکھ بھی جائیں گے یہ کتنے کہ کوئی دو سو چار سو کوئی تین سو ایسے بھی ہیں الگ الگ ریٹس ہیں سب کے تو یہ میٹ اوہ یہ میٹ میرے بچے کے روم میں بھی لگاوا ہے لیکن یہ بڑا والا ہے اور ادھر دیکھیں یہ بلوکس ویجٹیبلز کے ساپسے پزلز ہیں یہ فارمک شیٹ کا چھے سو پچاس کا یہ کچھ تھا بناوا اچھا ہورر لینڈ کی یہ دیکھیں سیریز ہیں پوری اور یہ ہوبیٹ ہے بوک اور یہ مطلب دا سلور چیئر اور ان کی سیریز کے حساب سے بھی بکس ان کے پاس بہت ساری ہیں یہ لیڈی برڈز کی ہیں دیکھیں پوری پوری سیریز یہ بھی لیڈی برڈز کی پوری پوری سیریز بھی ان کے پاس ہیں اور اگر آپ ڈیمانڈ کریں تو یہ آپ کو وہ چیز مطلب آپ اگر کوئی سیریز چاہتے ہیں کسی بکس کی تو یہ وہ آپ کو مطلب دے بھی دیں گے کہیں سے نہ کر کے کیونکہ کچھ ان کے پاس سامنے نہیں بھی ہوتی تو ان کے گودام وغیرہ میں چیزیں ہوتی ہیں ایسی بہت ساری کتابیں ہیں ایسی سائنٹیفک کت بکس بھی ہیں اس میں سٹوری بکس ہیں جنرل نالج کی بکس ہیں مطلب بہت کچھ ہے ان کے پاس جوک بکس ہے اور مطلب آپ کے جو بچے جن کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے نا بکس صرف پڑھنا تو ان کے لیے تو یہ بیس دکان ہے آپ ادھر آئیں آرام سے بیٹھ کر اپنے لیے ڈھونڈیں جو بکس آپ کے بچوں کو پسند ہیں وہ خود آئیں اور انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی آرام سے بیٹھ کر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی وہ بڑے اچھے ہیں کیونکہ میں ادھر سے لیتی رہتی ہوں تو وہ بہت آرام سے تفصیل سے میں بیٹھ کر دیکھتی ہوں ادھر سے چیزوں تو وہ بھی کچھ کہتے نہیں اچھا یہ جو ہے کہہ رہے سے ڈیر سو کی پونی کا پیک تھا اور یہ بھی ڈیر سو کا کیچر پیک تھا اور یہ جو چھوٹے چھوٹے یہ وائٹ والا پیک اور یہ بلیک والا پیک یہ بھی ڈیر سو کا اور یہ بہت اچھے دیکھیں سکول میں بچوں کے لیے بار بار کونیاں گھومو جاتی ہیں بلیک چاہیے ہوتی ہے وائٹ اور یہ چھوٹے چھوٹے بینڈز ہیر بینڈز یہ بیس بیس روپے کے کہہ رہے تھے اتھی چیزیں میں جلدی جلدی کیسے بتاؤں آپ کو اور یہ بائٹس کسی کی ہیں کھڑی میں یہ بیچنے والی نہیں ہیں اچھا یہ وائپر ہے جھاڑو ہے پوچا ہے اور وہ سب چیزیں جو آپ کو ان لائن نظر آرہی ہوتی ہیں وہ والے پوچے بھی در پڑے ہوئے ہیں اور یہ مجھے پین بڑے مزے کا لگا تھا کپ کی طرح کا یہ چولے پر رکھے بنا سکتے ہیں کچھ چھوٹی مٹی چیز ہاں تڑکہ لگانا اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے بگار جیسے کہتے ہیں اچھا یہ سوی سٹینڈ ہیں اور دوسرے طرح کے سٹینڈ ہیں اور یہ ٹوفیز چوکلیٹس چوکلیٹس بھی سویٹس اور اور بھی چیزیں تھیں اور یہ ٹیبل جو ہے میں نے پوچھی دی تو یہ کہہ رہے تھے یہ بڑی والی جو ہے یہ جو چھوٹی والی جو تھی ہزار کی تھی اور جو بڑی والی تھی وہ ساڑھے چودہ سو کی تھی نہیں ہزار کی نہیں ایک ہزار پانچ پچاس روپے کی تھی ساڑھے ہزار پتہ نہیں ایسی کچھ تھا مجھے یاد نہیں ہے ایک ہزار ہی تک کی تھی اور ایک ساڑھے چودہ سو کی تھی بس وہ سائز کا فرق تھا کہ ایک ذرا اونچی اور بڑی تھی اور ایک ذرا چھوٹی اور نیچے تھی اور یہ دیکھیں نا ساپ بندانیوں کے بوٹرز ایکسٹینشن پیمپر ٹیشو نیپکنز یہ لیں کچن کی چیزیں بھی آگئیں بچوں کی چیزیں بھی آگئیں میں نے اس ویڈیو میں سب کچھ ڈال دیا ایک ساتھی اور یہ دیکھیں مجھے بیگس اچھے لگ رہے تھے اور یہ بیگ ہے اور یہ سزر اور 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 بہت کچھ ہے کیمپنگ کی چیزیں بھی یہاں بہت ہیں اور یہ دیکھریشن کی اس لائن تھی لیکن اتی سپیڈ میں بند کر رہے تھے دکانیں کے میں بہت جلی جلی میں نے بنایا گیا ہے یہ جو تھا نا یہ بائیس سو کا بتا رہے تھے فریم نہیں فریم نہیں وہ لیمپ اور یہ فریم تین ہزار کا تھا بائیس سو کا وہ لمبا والا لیمپ اور یہ تین ہزار کا فریم تھا اور ان کے پاس بہت پیاری پیاری چیزیں تھیں لیکن یہ تھا کہ دکان بند کر رہے تھے کیونکہ آج کل ٹائمنگ فکس ہو گئی ہے یہ کچھ نہیں سنتے بس پھر سٹارٹ ہو جاتے اپنی دکان کو بند کرنے کے لیے یہ سلپر واش روم سلپر کارپٹ سلپر تھے در یہ ان کے پاس کروکری ہے اور یہ میں نے کپڑے پھیلانے والی رسی ہوتی نے یہ پوچھی تو یہ بتا رہے سے کہ دو سو کی ہے اور یہ پچیس گھرز ہے یہ بہت پھر اچھی ہے مضبوط والی چیز تھی میں نے یہ نہیں لی لیکن بعد میں مجبس اس وقت یہ لے لینی چاہیی تھی بہت اچھی چیز تھی اور یہ جو ہے نا لٹکا مال ہوتا ہے اس میں اے ٹو زیٹ ان کے پاس ہر چیز ہوتی کچن سے لے کر واش روم تک بیڈ روم ڈائننگ روم مطلب بہت کچھ ہوتا ہے ان کے پاس جیکوریشن فانوس تک ان کے پاس یہ سارا لٹکا ہے اور اس وقت یہ نا کچھ صحیح سے بتانی رہے تھے کیونکہ ان کو جلدی تھی کہ ہم دکان بند کرنے میں نے ایک چھوٹی چی مشین پڑھی تھی یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں کہتا ہے بھائی لٹکا ہے اب ہمجھے نہیں پتا تھا صحیح ہے کہ خراب ہے لیکن دیکھیں اب یہاں سڑھی اور یہ گارڈنیرنگ کی چیزیں ڈرائی فروٹ بھی ہے اور بس اب میں تھک گئی ہوں اب میں گھر جا رہی کیونکہ دکانیں بند ہو رہی ہیں تو آپ میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریجے گا اور کومنٹ کریں اور سبسکرائب اوروں سے بھی کہنے کریں تینکیو اللہ حافظ